ایک مولی میں رہ رہے ہیں وہ آجو بازو ہندو سماجہ ہے مسلم سماجہ ہے اکا بکی لگتی ہے تھپڑا بکی ہوتی ہے یہ کوئی نہیں بات نہیں ہے اگر یہ دو مہنے بعد چار مہنے بعد اگر رہتا ہے آپ اچھو مدار کے طور پر نگرہ دیکس کے لیے مطلب ایسا کوئی من بنائے ہوئے ہیں ہاں اس طرح اس طرح جانتے ہیں کہ ہم لوگ سیزلنگ اسیوز کے پر ہمیشہ سے بات کرتے ہیں سمیہ ہم موجود ہیں اکوڈ میں اور آپ جانتے ہیں کہ ویدان سبا چناؤ 2024 کا بگل بچ چکا ہے چارتر پرچار کا شور اگل آپ دیکھنے کو ملے گا اسی بیچ ہم لوگ پہنچے ہیں آکوڈ میں اور آکوڈ میں آپ اگر دیکھیں تو بیتے کافی سمیہ سے جو ہے لوگ وکاس کی جو آپ بول سکتے ہیں کہ رہا دیکھ رہے ہیں اسی بیچ وکاس کی ایک آشا بن کر ونچیت بہجنگاڑی آئی ہے ان سارے سمیہ کرنوں کو جاننے کے لیے اور ساتھی ساتھ کہ آکوڈ میں کس طریقے کا ماحول رہنے والا ہے اور کس پرکار سے سارے جو ہے رجحان نکل کر آنے والے ہیں اور مسلم سماج کا اس پورے پرچار اور اس پورے چناؤں میں کس طریقے کا سٹینڈ رہنے والا ہے ان ساری باتوں کو جاننے کے لیے ہم لوگ پہنچے ہیں سید یاوریل صاحب کی گھر پہ اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کس طریقے کا رجحان رہنے والا ہے کیونکہ بیٹے پیٹے چالیس سال سے اور آج نیدی کی ABCD سے لے کر PHD تک کر چکے ہیں تو اب ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کس طریقے کا سمیہ کرنے والا ہے سب سے پہلے سید یاوریل صاحب آپ کا بہت بہت ساغت ہے ہماری چینل After 24 News میں سید یاوریل صاحب سب سے پہلے تو میں تھوڑا سا ہماری ٹیم اور ہمارے تمام درشک شاکنگ تھے شاکنگ اس چیز کے لیے تھے کی آپ نے پرچہ بھنا اور چار تاریخ کو ویڈیو آ لیا اس کا کارن بن کے کیا ہے کارن اس کا یہ ہے کہ بھائی جیسا میں نے سبھی لوگوں مشورہ سے فارم بھرا تھا اور سبھی لوگوں کا بعد میں مشورہ میں لیت رہا ایلیکشن لڑنا نہیں لڑنا اس میں اپنے علماء بھی ہے جمعیت کا ایک کارکم بھی ہوا آکود میں جس میں بینگلور کی ٹیم آئی تھی تو سبھی لوگوں سے میں نے مشورہ کیا اور میرا ایلیکشن لڑنے کا ایرادہ تھا اور میل تیاری بھی تھی لیکن مشورہ میں لیتا ہے کہ بھائی جیسا اپاکش میں ہوا سا بھاری جاتا مشکل رہتا تو اس لئے سب سوچ بیچار کرتے ہوئے ہم وہ رن نیتی سے آگے بڑے رہتے ایلیکشن لڑنے کے طرف تو اسی پرنٹ میں جیسا ہماری جو لیتا ہے راشتے لیتا بڑا سا بمیٹ کر ان کا مجھے فون آیا چار تاریخ تو اگر پارٹی کے ساتھ میں نہیں سائیں گا تو اپنے پارٹی کا نقصہ ہو جائے گا اپنے کینڈیٹ کو جیسا شکست بڑھ جائے گی تو یہ تم جیسا ابھی اپنے کینڈیٹ کا ساتھ دیو رہا مسلم سماج کا جلنے میں ایک سیٹ ڈی بھی ہے اور آکورڈ میں بھی اگر مسلم سماج کی اپکشہ ہے تو آگے اور بھی الیکشن ہے اس کے اندر مسلم سماج کو ارجس کیے جائے گا میں بیچ میں روکنوں سے صاحب کو کہ آپ نے بتایا کہ آگے اور الیکشنز ہیں تو آنے والے سمجھ میں آپ کا یہ کہنا ہے جو درشک جان پا رہے ہیں ابھی تو آنے والے سمجھ میں جو نگر پریشت کے جو الیکشنز ہونے والے ہیں اس میں ونچید بھوجہ نگاڑی اور خاص طور پر سید یاوریل صاحب کا کیسا سٹینڈ رہے گا اور کس طریقے کے رنیتی رہنے والی ہے کیا ماجی نگر سیوک صاحب پھر سے ماجی نگر سیوک صاحب کے بعد میں آنے والے بھاوی نگر سیوک بنیں گے یا نگرہ دیکھش کے لئے لڑیں گے کیسا ہے یہ سب چیزیں پارٹی کے ایک نترات اومتہ ہوتی ہے اب میں پارٹی کا اتتا سینیر آج میں ہوں اور میں تین بار بھی نگر سیوک بنا جیسا ونچید بہت نگاڑی سے میں دوسرے لوگوں کے جیسا نہیں ہوں کہ دوسرے پارٹی کے نگر سیوک بنے چار چار پچ 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 پارٹیں بدل کیا ہے میں تو جہاں ہوں ہی چھو چالیس سال سے بھی پارٹی کئی کام کر رہا ہوں اور آگے بھی کرتے رہوں گا تو میری سیری ایٹی کو دیکھتے ہوئے صاحب کی جو اچھا رہ گی کہ بھائی اس کو کون تھی پوسٹ دینا چاہیے یہ ہمارے نیتا ڈیسائٹ کریں اچھوک امیدوار کے طور پر اگر ہم دیکھیں ابھی فلحال تو ایسے نگر بریشت کی کچھ ایسی نہیں ہے مگر اگر چار مہنے چھ مہنے بعد یا دو مہنے بعد چار مہنے بعد اگر رہتا ہے اب اچھوک امیدوار کے طور پر نگرہ دیکھتے کے لیے مطلب ایسا کوئی من منایا ہوئے ہیں جب اچھوک امیدوار اچھوک امیدوار میں ویدان سوا کا تھا تو نگر بریشت کا تو زائر سی بات ہے وہ رہ نہیں ہے ہر آدمی کے راجکران میں اپنی اچھو رہ دی کہ میں اپنے سماج کے لیے اپنے گاؤں کے لیے کچھ کروں ایسی میری بھی ایک خوائش ہے کہ میں اپنے گاؤں کا کچھ اچھا بھلا میرے ہاتھ سے ہو جائے تو وہ خوائش ہے اور وہ خزمت کرنے کا جذبہ میرے اندر ہے آپ نے اس طرح سے آپ کے باتایا کہ آپ کے قوم کے لیے آپ کو کچھ کرنے کا جذبہ آپ چاہتے ہوں جس طرح کے حالات بن کر آ رہے ہیں اس سمائے مسلمان جو اپنے آپ کو بے سہارا اور یتیم کی طرح محسوس کر رہے ہیں اور میں یہ بتانا چاہوں گا کہ مسلمان وہ یتیم بچہ ہے جسے صرف چناؤ کے وقت نہیں گود لیا جاتا ہے اس حالاتوں میں مسلمانوں کی اس حالات کے لیے کیا کہیں گے یہ جو آج مسلمانوں کی حالات ہے اس کی ذمہ دار کانگریس آج تک کہ پچاس سال تک کانگریس نے حکومت کری کانگریس نے مسلمانوں کو کانگریس سمائج کو بچہ بچہ جانتا ہے کانگریس نے ایک جھٹمو ناڈک کر کے سچار سمیتی کا ایک سروے کرائی تھی وہ سروے پھر لاغو کیوں نہیں ہوا حکومت تو کانگریس کی تھی نا وہ سچار سمیتی کا اگر سروے جو ہوا تھا وہ اگر لاغو ہو جاتا تو مسلمانوں کو بھی جیسا ہر جگہ جیسا پلیٹ فارم ملتا تھا سروی سے ملتی تھی وکاس میں ان کی بھاگے داری رہتی تھی ایسا روزگار میں ان کی بھاگے داری رہتی تھی تو یہ سب کانگریس نے مسلمانوں کو یہ دشا کر کے رکھی ہے آج سب سے خاصتہ حلت اگر کسی سماج کی ہے تو وہ ہے مسلم سماج اور ابھی فیلال آگوڑ مدنہ سنگ کی بات کرے گے تو یہاں بہو سنکیت مسلم سماج ہے آج یہاں تیریتر ہیار سے پانچتر ہیار کے بیچ میں مسلم سماج کا اوٹنگ ہے وہ حساب سے میں اپنے بارٹی کی طرح پلٹ کر رہا تھا کہ بھائی آپ مسلم سماج کو دیو لیکن نہیں ہو سا جاتی سمی کرن کے حساب سے جلنے میں ایک سیٹ بالاپورو میں بارا صاحب نے خاتب صاحب کو دی یہ مسلم سماج کی تو وہ جاتی سمی کرن کے حساب سے یہاں نہیں بیٹھا لیکن آنے والے الیکشن جو بھی رہے گے اس میں مسلم سماج کا کلم بلکل ونچیت بہجان آگاری خیال میں رکھتے ہو پورا کرے گی ایک آخری سوال رہے گا میرا آپ سے سید یاریل صاحب جس طرح سے آپ کی پارٹی کے ادھیکروت امیدوار دیپاک بورکے جی ہیں جو خود ایک مالی سماج سے ہو کر آتے ہیں مالی سماج سے ہو کر آتے ہیں اس کے علاوہ آپ جو ہیں آپ خود ایک مجھے سماج کے ایک بڑا انفلنس رکھتے ہیں اس کے علاوہ ونچیت بہجان آگاری جو ہے بہت دے سماج پر ایک اچھی پکڑ رکھتی ہے ان تینوں چیزوں کو دیکھتے ہوئے کیا لگتا ہے آپ کو آنے والے سمائے میں جو پارسل آمدار جن کے بارے میں بات چل رہی ہے یا ریبین کٹر آمدار جن کو کہا جا رہا ہے تو کیا ان کی ٹکٹ کٹنے والی ہے یا اور ایک بار پھر سے ونچیت بہجان آگاری کا جو پرچم جو ہے یہ آکورٹ میں لہرانے والا ہیں ٹکٹ کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ٹکٹ ان کو مل گئی اور ٹکٹ ان کو بھارتی جندہ پارٹی نے ان کو آوریڈ ٹکٹ دیا ہوئا ہے اور ان کی عمر ہو گئے اب آگے ٹکٹ کیا بات کرے آگے ایسا الیکشن لے لے کہ کابل رہتے نہیں رہتے آگے تو کوئی بھی پارٹی رہے بی جی پی رہے ونچیت رہے کانگریز رہے کیا اس مددہ سنگ میں بھاجاب کے باس میں کنڈیٹ نہیں کھڑا کرنے کو کہ اس مددہ سنگ کے اندر کوئی لائے بال آدمی نہیں ہے کہ باہر سے آپ بلا رہے باہر کے آدمی کو لائے کر رہے تو یہ بھی ایک آکورٹ مددہ سنگ کا اپمان ہے کہ تم باہر سے آدمی کو لائے اس کو کھڑا کر رہے اس الیکشن سے جسٹ پہلے کچھ سماجک تطووں نے سماجک کارے کرنے کوشش کی تھی نندی پیٹ جیسے ایریا میں اور آکورٹ کے دوسری بھی علاقوں میں جو ہے واتا برن کو خراب کرنے کی کوشش کی تھی کیا لگتا ہے اس الیکشن میں ان سماجک تطووں کا یا سماجک گھٹناوں کا کوئی فرق دیکھنے کو مدھے گا یا پھر سے جندا دھرم کے طرف جائے گی یا اس بار وہ ورکاس کے لئے ہوگا کیسا ہے وہ جو لندی پیٹ میں گھٹنا ہوئی اس کو دنگل کا شروع دیئے گیا حالانکہ وہ کیسا ہے ایک مولے میں رہ رہے وہ آجو آجو ہندو سماج ہے مسلم سماج ہے دھکا بکی لگتی ہے تھپڑا بکی ہوتی ہے یہ کوئی نہیں بات نہیں اس کو دنگل کا شروع دے گے بڑا کرنے کا یہ راج کی اسٹنٹ تھا کہ آکور مدھر سن کے اندر جاتی واتا ہے اور بی جی بھی اس کا فائدہ لے یہ سابسے اس کو بڑا چڑھا کے پیس کرے گا حالانکہ آمدن صاحب کا کام نہیں ہے ڈھانے میں جا کے ہگار بچوں کو لیانا دبا کو واتران پڑھا تنگل کے بعد تو آپ کی ٹیم اور آپ کے جو کارکردہ تھے وہاں پہنچے تھے اور ہندو مسلم دونوں ہی گھروں کے اندر آپ نے کیڑو آگرہ بھی پہنچائی تھی ہم نے کیڑ باتٹی ہم نے یہ نہیں دیکھے کہ ہندو آیا ہے کہ بہت آیا ہے کہ ماتاں آیا ہے کہ مسلم ہے ایک سریع سے جو بھی جس نے مدد مانگا ہم نے مدد کرے جس تاور سے بھی ہم نے کرے اور آگے بھی کریں گے اور اس دنگل کو ہماری ایک سب سے بڑی تاکھا دی رہی کہ ہم نے اتنے سمی تیریہ کے اندر اس کو کنٹرول کر لی اس کو شیر کے اندر آنے نہیں دی یا سا اس دن دنگل کے دن تیم بجے دنگل نندی پیٹ بھوئی اور نندی پیٹ کو لگتے ہمارا مولا لگتا یعنی خاتیب پورا ہم نے چیار بھائی ہاں سے گنپدی میں روک نکال لی وہ دنگل کا ہم نے کوئی آثار ہی نہیں آنے دی کہ بھائی کاؤں میں کوئی دنگل ہوئی اور وہ دنگل نہیں تھی وہ کروائے گئی اچھا پری پلان کنا اپنوں نے پری پلان تھا یا اپنی ایلیکشن کے لیے سٹنٹ ہوں کہ بھائی اس کے مادیم سے ہم جاتی بات لاکے ہندو سماج کے اوٹ بٹوڑ لے تو میری ایک ہندو سماج سے بھی خاص کر کے اپیل ہے کہ آدمی دیکھ کے اوٹ دیو جات دیکھ کے پائٹی دیکھ کے اوٹ مد دیو ایسا اس میں اپنے مدار سنگ کا بہت بڑا نقصان ہو رہا ایت لیے تیس سال سے اپنے مددار سنگ کے اندر بہار کے لوگ آکے ایک آمدار بندرے تو اس کے بہت نقصان ہو رہا اپنا وکاس نہیں ہو رہا اپنے بلے بلے پورجیکٹ بن پڑے ہوئے سودگیرنی ہے اور بلے بلے پورجیکٹ آ سکتے تو ہم تو کسا ہے الپو سنگ آتے مسلم سماج بلو تو الپو سنگ آتے بلا سماج ہندو سماج ہندو سماج نے بھی ایک آخری سوال آنے والے الیکشن کے لیے آپ لوگوں سے کیا اپل کرنا چاہتے ہیں آنے والے لوگوں سے میں ایک اپل کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی دیپاک بڑھ کی جو کینڈیٹ ہے یہ ایک شکشک ہے ایک اچھے گھرانے کا آدمی ہے اس کے راج نیتی گھرانے کا آدمی ہے کیسے ہے اگر پانچوی کلاس کے بچے کو اگر اپن دسوی کلاس میں بٹھا جائیں گے اور اس کے انتیان پاس کرائیں گے تو وہ نہیں کرے گا یہ بچہ راج کی گھرانے کا ہے مجھے ملی ستروں سے جانکاری کے انوصار اور جس طرح سے میڈیا میں باتیں چل رہی ہیں سب سے کم پڑے دیکھیں ہمارے جو تتکالین آمدار تھے پرکاش بھارسا بٹھا جائے رہے کہ وہ دسوی فیل ہے تو ان کے بارے میں کیا کہیں گے آپ اور آپ کے پارٹی نے جو ہے ایک شکشک جو ہے امیدوار کو اتارا ہے ہمارے پارٹی تو شکشک بھی ہے یوہ بھی ہے اور کابل آدمی آکڑ مدار سنگ کو ونچید بہوچین اگلی میں دی بھی ہے ہمارے بادار سہیب نے جو فیصلہ کیے ہے وہ بہت سوچ بوچ سے سوچ سمجھ کے کہ بھائی یہ مدار سنگ جیسا بادار سنگ بامیدوار 45 سال سے یہاں پر راجکاران کر رہے ہیں الیکشن لڑ رہے ہیں تو ان کو بھی ایسا لگتا ہے کہ آکڑ بہت ہی بچھلا علاقہ ہو گیا تو وہ ایسا اپسون ایک یوہا کینڈید یہ یوہا کا دور ہے تو میں چاہتا ہوں کہ یوہا کو آگے آنا چاہیے یوہا کو آگے لی جانا چاہیے تاکہ ان کے اندر کام کرنے کے سپیٹ رہی اب میں 65-70 سال کا ہو جاؤں میری ایروں تیس سال کے بچھے سپیٹ میں زمین آسپن کا فرق رہے ہمارے جو آمدار ہے وہ تو اب ایک کانچے سنے آرہا ایک کانچے سنے بنیار پھر بھی ہم ان کو election لڑا چنکے لڑا رہے مددار ہونے سب ویچار کرنے کون ریس میں دولنے والا کون ہے ایسا سب سب سماج سب دھرم کے لوگوں نے کرنا چاہیے اور خاص کر کے مسلم سماج نے کرنا چاہیے کہ بھائی جو کینڈی ابھی ہے دیپاک بھوڑک ان کے باس اورلیٹی دو کوٹے ہیں ان کا خود سماج ہے باری سماج دوسرا ہے بود سماج اور تیسری طاقت ہے ونچیت سماج اگر مسلم صاحب جنہوں نے اپنے بیباک جوابوں سے مطمئن کیا اور آپ کے مائن میں سوال ابھی تک چل رہے تھے کہ مسلم مانوں کا آگے بھوش یہ کیا ہے اور راجنی ہوتا ہے یہ بھی آنے والا سمائے بات آگے ساتھ سید آویل صاحب نے یہ بھی بتایا کہ ونچیت دو جن اگری کے جو ادھیک امیدوار ہے دیپاک برکے آپ انہیں بینا اپنے سماج سے پرے ہو کر سب سے پہلے ان کو ینگ سٹر کے طور پر دیکھیں اور خاص طور پر دیکھیں تاکہ آپ اور ہمارے آکوڈ کا وکاس ہو سکی یہ تھا ہمارا آج سنسل ایشو جو میں آپ ساتھ نے پیش کیا اگر پس آئے تو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں نیچ سبسکرائب کریں نہ بھولیں